ادھاکارہ سنم سعید کا کہنا ہے کہ فواد خان اور ماہرہ خان کی جوڑی انتہائی خوبصورت لگتی ہے کیونکہ دونوں ہی بہت پیارے ہیں اور جب دونوں اسکرین پر نظر آتے ہیں تو دیکھنے والوں کو جادو سا احساس ہوتا ہے سنم سعید نے بی بی سی ایشین نیٹورپ کو دیے گئے انٹرویو میں ماہرہ خان اور فواد خان کی جوڑی کو بہترین قرار دیتے ہوئے ان کے رومینس کو اسکرین پر جادو قرار دیا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان اور فواد خان کی جوڑی کے برعکس جب وہ فواد خان کے ساتھ اسکرین پر نظر آتی ہیں تو لوگوں کو جادو سے احساس نہیں ہوتا اور ان کی جوڑی اتنی اچھی نہیں لگتی سنم سعید نے کہا کہ انہیں خود بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اور فواد خان بارہ سال بعد دوبارہ اسکرین پر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا لیکن ابھی ایک دہائی سے زائد عرصے بعد جب وہ ایک ساتھ کام کرتے دکھائی دیں گے تو شائیکین کو جھٹکا لگے گا سنم سعید کے مطابق وہ ادھاکار ہیں اور انہیں ہر طرح کے کردار کرنے ہوتے ہیں اور دیکھنے والوں کو بھی انہیں بطور ادھاکار دیکھنا چاہیے انہیں سمجھنا ہوگا کہ ہر ادھاکار ہر بار محبت کرنے والے کرداروں میں نظر نہیں آسکتا انہوں نے مہیرہ خان اور فواد خان کی جوڑی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دونوں سکرین پر کام کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کا جادو کا احساس ہوتا ہے ان کی جوڑی اچھی لگتی ہے وہ دونوں جوڑی اور محبت کرنے والے کرداروں میں ہی اچھے لگتے ہیں سنم سعید کے مطابق مہیرہ خان اور فواد خان دونوں ہی خوبصورت اور پیارے ہیں اور ان کے لیے ان کی جوڑی اچھی لگتی ہے لیکن ان کے ساتھ فواد خان کا نظر آنا مختلف ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ جوڑی کی صورت میں ہی نظر آئیں خیال رہے سنم سعید اور فواد خان کی ویب سیریز برزخ کو گزشتہ ہفتے بھارتی سٹریمنگ ویب سائیٹ زی فائیب اور زندگی یوٹیوب چینل پر ریلیس کیا گیا تھا ویب سیریز کی ہر ہفتے ایک قسط ریلیس کی جائے گی رواں ہفتے اس کی دوسری قسط ریلیس ہوگی دونوں نے اس سے قبل دوزار بارہ میں زندگی گلزار ہے نامی ڈرامے میں کام کیا تھا اور اب بارہ سال بعد پہلی بار وہ سکرین پر ایک ساتھ دکھائی دیں گے برزخ میں دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کے کرداروں کے بجائے ستیلے بہن اور بھائی کا کردار ادا کیا ہے